ملنڈ میں سکائی واؤک بنائی جانے کا ستھانی ناغرک زوردار ویروت کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں یہاں کے نوازیوں کا عروف ہے کہ سکائی واؤک کے ٹاور بننے کے بعد یہاں کے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے انہوں نے ملنڈ بند کی گھوشنہ بھی کر دی ہے ہم کھڑے ہیں ملنڈ کے سکائی واؤک کنسٹرکشن کے پاس جہاں پہ کل لوگ مل کر روکنا چاہتے ہیں اس پورے سکائی واؤک کی کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں کیا کارن ہے کہ لوگ اس کے بیرود میں ہیں سب سے پہلی بات یہ جو کنسٹرکشن کیا جا رہا ہے راستے کے بیچ میں کیا جا رہا ہے اس کے اجے سے لوگوں کو کافی اسویدہ ہو رہی ہے یہاں پہ گاڑیوں کی آواجائے میں کافی دکت آ رہی ہے یہ سٹیشن روڈ ہونے کے کارن لوگوں کو بہت اسویدہ ہو رہی ہے سٹیشن پہنچنے میں کب دوسری بات پہ توجہ کریں تو اس سکائی واؤک کے بننے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتار سے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی پرانے پیڑ ہے کافی سالوں سے یہ پیڑ یہاں پر ہے اور اس سکائی واؤک کے بننے کے کارن یہ سارے پیڑوں کو کاٹنا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حالی میں یہ راستہ کانکریٹ کا بنایا گیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ پاس میں ہی ایک فتپاد بنایا گیا ہے لیکن اگر یہ کانسٹرکشن کیا جاتا ہے راستے کے بیچ میں تو یہ سویدہ تو ہوگی ہی اس کی کوئی بھی طرح کی سویدہ لوگوں کو نہیں ہوگی کیونکہ گاڑیوں کے بسز اور رکشہ اور کارز کے آبار میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہی کارن ہے کہ یہاں کے لوگ اس پورے کانسٹرکشن کے اوپر روک لگانا چاہ رہے ہیں اسی وشے میں کل وہ یہاں پہ ویروت بھی کرنے والے ہیں کیامرہ پرسن عویناش کے ساتھ سوبیا موگل ٹی وی نائن مومبائی اور بلکل میں وقت ہو رہا ہے چھوڑے سے ایک بریک کا لیکن آپ کے مجھے ہم لوٹ رہے ہیں جلد اور بھی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہی ہے ٹی وی نائن مومبائی